اسلام علیکم ناظرین یہ کوشن پیپر ہے 2021 کا جس کے 25 کوشن پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور میں نے اپلوڈ کیا تھا اس کے آگے سے آج پڑھتے ہیں 26 کوشن نے جنوری 1942 اگر اس کی سٹارٹٹ لگائیں کہ مسلمانوں نے کب سے یہاں پر شروعات کی تھی تو وہ 7.11 کا ٹائم تھا یعنی کہ ملی کا دور تھا جبکہ یہاں پر مسلمانوں کا انویجن ہوا اس کے اندر اور وہ پھر انٹر ہوئے اس میں ان کے اندر اور پھر یہاں پر رہے لگے تو وہ سب سے پہلے کون تھے امید سے تب ہی تو وہاں پر امید کے جو حامی موجود تھے تب ہی تو عبد الرحمانہ داخل جو ہے وہ اسپنی وہاں حکومت قائم کی اس کے بعد یہ حکومت ختم کب ہوئی ہے 1492 میں ختم ہوئی ہے اور اس وقت وہاں کس کی حکومت تھی نصرید رولر سے نصرید رولر جب یہ ختم ہوئی تھی شروع ہوئی تھی تو امید تھے اور ختم ہوئی تھی تو نصرید رولر تھے اور یہ پورا ٹائم کہاں پر زیادہ حکومت رہی ہے جب جب یعنی کی جب امید نے وہاں پر حکومت کی تھی وہ کون سی جگہ تھی آئی بیرین پیلنس پیلنسولا تھا جہاں پر مسلمانوں نے شروع کیا تھا نیکس کوشن ہے امید خیام بلانگ ٹو دی ڈائنسٹی آف امید خیام ایک پرشن تھا اور یہ میتھمیٹیشن تھا ایسر نومر تھا پلس پویٹ تھا اور کون سا پویٹ تھا یہ پرشن پویٹ تھا پرشن پویٹ اور یہ پرشن کا تھا ایران کا ہی پیدا ہوا ایران میں ہی انتقال ہوا ہے نیکس کوشن پر چلتے ہیں سامائن ریسٹیو اسٹیبلشن دا ایئر آف ایٹین سیونٹی فور آپ اگر نیٹ پہ دیکھیں گے بلٹینکا میں دیکھیں گے تو سامائن ریسٹی کا جو ایر آف اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایٹین نائنٹین دکھائے گا تو اس کی پیچھے ایک وجہ ہے یہ وجہ یہ ہے کی کہ سامان خدا جو تھا جو اس دائنسٹی کا فاؤنڈر اس دائنسٹی کا جو فاؤنڈر من جاتا ہے وہ سامان خدا کو من جاتا ہے سامان خدا کے چار پوتے تھے نو احمد یہایا ان سب کو کیا ہوتی ہے الگ الگ جو ہے پرویڈنس سے دی جاتے ہیں مصلہ نو کو سمرقند احمد کو فرغانہ یہیہ کو تاشکیند اور الیاز کو جو ہیرات کا علاقہ دی دی آتا ہے لیکن جو اس کا پوتا ہوتا ہے سامان خدا کا پوتا بیٹا احمد احمد کا پوتا ہوتا ہے نسر نسر بن سامان جو ریل فاؤنڈر اس دائنسٹی کا مانا جاتا ہے اس نے ایٹ سیونٹی فور میں جو ہے وہ ایٹ سیونٹی فور میں آتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے اپنی خود مقتار بنا لیجئے یا کہہ لیجئے کہ وہ یہاں کا گورنڈر بنتا ہے اور اس کے بعد خود مقتار ہی اپنی اعلان کر دیتا ہے اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ سب جو ہوتے ہیں اب باسیو کے اندر میں ہی رہتے ہیں اس لیے اس کی ڈائنسٹی کا جو فاؤنڈر ایٹ ہے وہ ایٹ سیونٹی فور بھی ہے نیسٹ کوشن پر آتے ہیں دہ حمدانی دینسٹی باستابلش ان دے ایئر آف اب اس کی ایئر پوچھ رہے ہیں اس کی ایئر میں اسٹابلش ہوئی ہمدانی دینسٹی اس کا آنسر ہے 929 میں اسٹابلش یہ شیعہ دینسٹی تھی ہمدانی دینسٹی ایک شیعہ دینسٹی کون سی ہے ادریسی تھی جو پہلی دینسٹی تھی ہمدانی بھی شیعہ دینسٹی ہے اور یہ کیسی حکومت تھی کیسی تھی یہ خالیس ایر بک یعنی عرب تھے یہ لوگ اور کس قبیلے سے تھے قبیلے بنو تغلب سے تھے وہ اس کی نسل میں سے تھے اور سیم یہی حال کیا ہے ہمدانی دینسٹی کا بھی ہے کہ ہمدانی دینسٹی جو ہے وہ سٹارٹ کب ہوئی تھی یہ سٹارٹ ہوئی تھی 905 میں یہ 905 میں سٹارٹ ہوئی تھی لیکن ہمدانی دینسٹی جو تھی وہ 905 سے 929 تک جو ہے وہ گورنر کے طور پر کام کر دی ہے ایز اباسیت کے لیکن لیٹر کیا ہوتا ہے 929 میں ناصر دولہ کیا کرتا ہے خود مقالیلن کرتا ہے اور اپنی الگ راست قائم کر لیتا ہے ناصر دولہ یہ نام یاد رکھئے ناصر دولہ اب نیکس کوشن دفرش شیئر انسٹی ان ہسٹری ابھی ہم نے ہمدانی کے ٹائم پر یہ بات کر لی اور یہ نیکس کوشن ہی آگئے تو اس کا انصر ہے ادھری سی ایک چیز نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیم سین ٹاپک سے ملتا دلتا ہے لگتا ہے چار پچ کوشن دے دیتے ہیں نیکس کوشن احمد بن طلون احمد بن طلوب کون تھا آراد تھا ایرانین تھا ٹرک تھا بربر تو یہ ٹرک تھا بس آپ لوگوں کو سائی ڈینسٹیز میں یہ یاد رکھنی کہ کون سی ڈینسٹی کے جو پاؤنڈر تھے وہ مینلی ٹرک نہیں تھے کیونکہ ذات ٹرک ہی تھے تو پھر اس سے آسانی رہے گی نیکس کوشن پر چلتے ہیں دہ کیاپیٹل آفی شیئر دینسٹی واس اس کا آنسر ہے فستات اور اس دینسٹی کا اسٹابلشمنٹ ڈیٹ کیا ہے نائن تھرڈی فائیو سے نائن تھرڈی فائیو سے نائن سکسٹی نائن بہت لمبے ڈیوشن کے لیے نہیں رہی ہے اور محمد ابن تگج جو کہ ایک ترکی غلام شولجر تھا یعنی کی وہ سپاہی تھا اس کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا ابباسد خیلیف الرازی نے الرازی نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا ایرزا ایرزا گورنر اپوائنٹ کیا تھا تیرک ہے یہ کوشن پیپر میں ایک دفعہ آ چکا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اکشیدی ڈانسٹی کے جو محمد بن تگج تھے وہ جو ایک مملک شولجر تھے ترکی غلام تھے ان کو کیلیف الرازی یعنی ابباسد خلیفہ الرازی نے اپوائنٹ کیا تھا ایرزا گورنر اور جس طریقے سے کچھ لوگ اپنے آپ کو سلطان کہتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو امیر کہتے ہیں کچھ لوگ اپنے آپ خلیفہ کہتے ہیں اسی طریقے سے جو اکشیدی ڈانسٹی کے لوگ ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو ولی کہتے تھے انہوں نے پڑھ آٹھ کے ولی لے رکھا تھا اور یہ بھی ابباسد کے بحاف پہ ہی حکومت کرتے تھے اور کب تک انہوں نے حکومت کی جب 69 میں فاطمیوں نے ان کو یہاں سے بے دخل کر دیا اور ہرا دیا نیکس کوشن ہے غزنویس ور اوڑیجنلی ترک یہ لوگ کون تھے ترک تھے نیکس کوشن ہے دا فاؤنڈر آف الگ بیناسٹی ابراہیم اب لگواز اپوائنٹ گورنر آف فریقہ بائی حارون رشید شیخ حاجی بہرام والی والزا ٹیچر آن ایڈوائزر تو دا سلطان محمد فاتح اگر آپ دا فور پول آف اناتولیا اگر آپ نے پڑھا ہوگا میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس کے اندرے بات ہے شیخ حاجی بہرام والی کے اوپر کہ یہ محمد فاتح ہے اور انہوں نے ان کے بارے میں یہ پریڈکیشن کی تھی یا یہ ان کے بارے میں بتایا تھا کہ آگے چل کر دیئے کونسٹنبل بنیں گے نیکس کوشن ہے دا فیفت رولر آف دا سف آفی لینلسٹی تو دیکھئے ایک تو لینلسٹی کی ڈیٹ یاد کرنا ضروری ہے اور ان کے رولر کی کونلوجی ضروری یاد کرنی چاہیے تو اس کا آنسر ہے یہ فیفت رولر پوچھ رہے ہیں تو اس کا آنسر کون ہے شاہ باس ہے پہلے تو شاہ اسماعیل ہے یہ پہلے نمبر ہے اس کے بعد دوسرا نمبر شاہ تحماس پہ ہے اس کے بعد اسماعیل دوم کا ہے تو یہ تیسر نمبر پہ ہیں یعنی سب سے پہلے شاہ اسماعیل پھر شاہ تحماس پھر شاہ اسماعیل دو پھر اس کے بعد محمد جو چوتھے ہیں نا وہ محمد خدا بندہ ہیں خدا بندہ یہ چوتھے ہیں پھر پانچ پھر شاہ باس پہلے شاہ اسمائل دوسرے شاہ تماس تیسرے شاہ اسمائل دونو چوتھے خدا بندہ پانچھے شاہ باز دیکھیں نیکس کوششن بھی اس کے پر آئی گیا ہے پورچ رولر سفری دینسٹی وہ محمد خدا بندہ نیکس کوششن ہے اس پر چلتے ہیں 38 کوششن پہ پہ the flower that was the popular symbol of the Ottoman Empire and stood for the perfection and beauty in the modern turkey ایک چیز اور ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی یونٹ دی ہوئی ہے یہ چاروں کے چاروں آٹومین ایمپائر کی کرنسی رہ چکی ہیں اب یہ کسی حساب سے ہم بتاتی ہوں لیرہ پریزنٹی میں بھی ہے اور اس ٹائم پہ اکچہ پارہ کوروس یہ سب تھی لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا پوچھا ہے کوشن پہ دھیان دینے والی بات ہے کوشن کیا ہے انہوں نے پوچھا ہے دے یونٹ آف کرنسی یعنی کی کوئی کرنسی بنتی ہے تو اس کے اندر کچھ یونٹس ہوتی ہیں وہ مین کون سی تھی تو اس کا آنسر کیا ہے کوروس ہے اکثر لوگوں لیرہ لگایا ہوگا یا کسی ناکچہ لگایا ہوگا لیکن اس کا آنسر کیا ہے کوروس ہے اور یہ ایک سب یونٹ ہے آٹومین کرنسی جیسے انڈیا میں ایک روپیہ کے سو پیسے ہوتے ہیں ایسے ہی ایک لیرہ is equal to hundred کروسD کے ہر چھوٹا کیا ہوتا تھا پیرہ کرو سے چھوٹا ہوتا تھا اور پیرہ سے چھوٹا 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 کیا ہوتا تھا اکچہ ایک سو بھی سک jsem اکچہ تھی ہوئی لیرہ لیرہ کے بعد ہو گئی قرس قرس کے بعد ہو گئی پیرا پیرا کے بعد ہو گئی اکچھا اگر ان کی حیرارگی دیکھیں تو اس طریقے سے بیٹھ رہی ہے نیکس کوشن سلطان سلیم کونکلوچلی ڈیفیٹڈ شاہ شاہ اسمائل in the battle of چالدیران کی جنگ میں ہرائے تھا انہیں اور یہ جنگ کب ہوئی تھی 15 14 میں کوشن نمبر 41 ہے the idea of reform conceived by سلطان محمود and later implemented by سلطان عبدالمجید were known as حتے عثمانی حتے شریف گلھانے حتے ہمائیونی حتے سلیمان ویسے تو اس کا آنصر جو ہے جو انہوں نے لکھا ہے نا یہاں پہ implemented by سلطان عبدالمجید تو انہوں نے جو ہے دونوں ہی جو ہے ایشو کیے تھے حتے شریف گلھانے بھی اور حتے ہمائیو بھی شریف کیے تھے اس لئے اس کی آنصر کی میں جو یو جیسی نے ایشو کی ہے انہوں نے ان دونوں کو ہی صحیح بتایا ہے اگر ویسے تو کوشن میں اگر یہ دونوں ہیں یہاں پر تو اس کا صحیح آنصر تو حتے گلھانے گلھانے ہی لگانا چاہیے جس کے جس کے نتیجے میں جو ہے تنظیمات reform جو ہے اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ وہی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایک اور نام ہے حتے شریف گلھانے کا تنظیمات فرمانی تنظیمات فرمانی نیکس کوشن مجمل بہرین آثرت بائی اس کا آنصر داراشی کو داراشی کو جاتے وہ بہت ہی اچھے سکولر تھے یعنی کی یہ رائٹنگ کیا کرتے تھے لکھا کرتے تھے تو ان کی سے یہی کتاب نہیں ہے مجمل بہرین ان کی ایک اور کتابیں اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کر رکھا ہے داراشی کو نے لکھی ہے جس کا ٹرانسلیشن کیا ہے یہ اپنشید کا ٹرانسلیشن ہے حیران کرنے والی بات ہے کہ ایک مسلمان اور اپنشید ایک ہندو ایک پائیس بک ہے ان کی ہولی بک ہے یہ اور اس کا ترجمہ انہوں نے پرشین میں کیا تھا اور پھر یہ پرشین کا ترجمہ ان کا بہت زیادہ مشہور ہوا اور کافی سارے دبانوں میں پھر بعد میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے تو یہ داراشی کو یہ کتاب ہے داراشی کو اس کا انصر ہے یعنی کہ مجمل بہرین بھی اور صرف اکبر بھی صرف اکبر ساتھ میں اکبر لگنے سے یہ دھوکہ نہیں کھانا ہے کہ کتاب اکبر کی اوپر ہے یعنی کہ جو مغل ڈائنسٹی کے سیکنڈ امپرر تھے تھرڈ امپرر تھے ان کی اس سے دھوکہ نہیں کھانا ہے نیسٹ ووشن ہے اسلامی اکیڈمیک کریکلیم نونہ درس نظامی بگر اندرین آف یہ کس کی دور میں شروع ہوئی تھی یہ درس نظامی جو شروع ہوئی تھی یہ اکارڈنگ ٹو یو جی سی یعنی کہ جو انٹی اے والوں نے آنسر کی اپنی ایشو کی ہے اس کی اکارڈنگ اور انگزیب کی دور میں ہوئی تھی لیکن اگر ہم اس کا دور دیکھیں تو سیونٹین فورٹی ایٹ کا اگر آپ نیٹ وغیرہ پر سرچ کریں گے یا برٹینکل میں دیکھیں گے تو اس کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ سیونٹین فورٹی ایٹ کا ہوتا ہے اور یہ یہ اور انگزیب کے بعد کا دور مطلب سمجھ میں آتا ہے اور اس کے فائنڈر کون مانے جاتے ہیں نظام الدین سیہلوی انساری نظام الدین سیہلوی انساری درست نظام کے فاؤنڈر مانے جاتے ہیں اور ڈیزائنر بھی اور جو آج کل جو کریکلم یوز ہوتا ہے مدرسو کے اندر کہیں نہ کہیں وہ اسی انہوں نے جو ڈیزائن کیا تھا درست نظام کا کریکلم اسی سے انسپائر ہے کیا نام ہے ان کا نظام الدین سیہلوی نظام الدین سیہلوی یہ ان کا نام ہے اور یہ اس کے فاؤنڈر تھے سیمنٹین فورٹی ایٹ میں نیکس پوششن ہے دہ آوثر آف منتقو تواریخ اس کے آوثر کون ہے عبدالقادر بدائیونی اور یہ جو کتاب ہے منتقو تواریخ اس کے اندر کہاں اس کے اندر مینلی جو ہندوستان کی جو مسلم حکمرہ ہے ان کے اوپر یہ کتاب ہے اور یہ شروع کس کے دور سے ہوتی ہے سبکتگین کی دور سے سبکتگین دور جو ہے یہ کون تھے گزنوی دور کے جو تھے وہاں سے شروع ہوکے پھر یہ دہلی کے مملوک جہاں ان پر آتی ہے بابر کے بارے میں ہمائیوں کے بارے میں اکبر کے بارے میں جہاری کے بارے میں اور جہاں کیر کے بارے میں ان لوگوں کے اوپر جو ہے یہ مینلی جو فوکس اس کا ہے وہ مغل ایمپررر کی تاریخ کے اوپر ہے اس بک کا اور یہ اندین رائٹر ہے اور انہوں نے یہ تاریخ کے بک لکھ لکھی ہے اور ان کی اس کتاب کا دوسرا نام کیا ہے تاریخ بدا یونی نیکس کوشن ہے اصل میں کیا تھا شیر شاہ سورج تھا اس نے اپنی کینگڈم کو 47 ڈیویجنز کے اندر بار دیتا جس کا نام انہوں نے سرکار رکھا تھا یعنی ان 47 ڈیویجنز کو وہ سرکار کہتے تھے اور ان کی جو سب سے سمالر یونٹ تھی سب ڈیویجنز تھے اس کو پرگان کہتے تھے نیکس کوشن ہے ایسی ٹھویجنز کو معلوم کرتے ہیں آپ نے اکتے ہیں اچھویجنز اٹھویجنز نے اٹھویجنز خلجیٹا تھے تو اس طرح سے تک دیکھا جائے سب سے پہلے انسان میں آئے تھے سلیف وآلہ سلیف وہ سلیف وہ سلیف وہ سلیف اس کے پر توقع وہ سلیف وہ رائز مکس ہے جو مملو ٹائنسی وہ ٹرک تھے اور ٹوگلک ٹرک و منگول تھے کھلجی بھی ٹرک تھے لیکن ہی ٹرک و افغان تھے جو کھلجیس تھے اس لئے یہاں پہ یہاں پہ اتنی کلی لکھا ہے وہ ٹرک و افغان تھے اور لودھی کون تھے لودھی افغان تھے اس کا افغان رول ہے اس لئے کیا اس کا بہلو لودھی ہے اور کھلجیس کون تھے وہ ٹرک تھے اس کوششن ہے ہوجے شمسیہ لارج وارٹر ریزرویر واس کانسٹر تو میٹھے نیٹس آف دہلی سیٹیزن بائی ایل تتمیش اس کا آنسر ہوجے شمسی تبریز شمسی طلاب بھی کہا جاتا ہے اور اس کو کب بنایا گیا تھا ہوجے شمسی کو ٹویل تھرٹی میں ٹویل تھرٹی میں ایل تتمیش گیرون رین میں بنایا گیا تھا اور یہ ہے کہاں پر جہاز محل کے پاس ہے اور ایسا کہا جاتا ہے ہوجے شمسی کے بارے میں کی سپنے میں ان کو جو ہے تتمیش کو اللہ کے رسول کی قدم کی نشان جہاں پر دکھائے گئے تھے انہوں نے وہی پر اس کو بنایا تھا ہوجے شمسی کو نیس کوشن ہے اوریجن آف مپلہ مسلم کمیونٹی آف کیرلہ ایز ان کی کون تھے وہ ماریج آف عرب مسلم سویدہ اپر کاسٹ نائر بومن یہ لوگ تھے مپلہ جو مپلہ کھلاتے تھے اور جو کی تھانگل کمیونٹی ہے تھانگل یا تھانگل جو بھی اس کو بولتے ہوں کہ پرناؤنس کرتے ہوں گے وہ کیا کلیم کرتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کی ان کی جو لینیر ہے وہ ڈائیک پروفیٹ محمد فیملی سے ملتی ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں تھانگل فیملی تو اگر کوشن میں تھانگل آتا مپلہ کے جگہ تو اس کا آنسر فورڈ والا ہو جاتا ہے سید دفتیس نیکس کوشن ہے نوٹی مسلم سوفی سکولر محب اللہ علیہ آبادی بلانگ سوڈا چشتی سوفی آرڈر یہ بہت بڑے بہتتال وجود کی فالور تھے اور یہ بہتتال وجود کے کو بہت زیادہ مانتے تھے اور انہوں نے اس کی بہت زیادہ دعوت تبلیغ بھی کی بہتتال وجود کی اور یہ کس کے دور میں تھے مغل مغل ایمپریش شاہ جہاں کے دور میں تھے یہ علیہ آباد میں تھے اور یہ کس کے مانے جاتے ہیں فرید الدین گنج شکر کے یعنی چشتی جو سلسلہ ہے اس کے جو خلیفہ تھے فرید الدین گنج شکر ان کی مانے جاتے ہیں یہ ان کی مانے جاتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا تھا سابریا براہنچ جو چشتی ہے اس سے انہوں نے اپنے سلسلے کے شروعات کی تھی یعنی کہ جب یہ بیعت ہوئے تھے جب انہوں نے entry کیتے ہیں تو یہ سابریا چشتی سے سٹارٹ کی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے چشتیاں جتنی بھی مزار ہیں جتنی بھی خانکہ ہیں سب کو وزٹ کیا بسیکلی یہ چشتیاں کی جو سب برانچ ہے سابیریہ جس کا کلیر میں جو ہے وہ مزار بھی ہے ان کی چشتیاں سابیریہ اس سے تھے لیکن اس کے اندر کمنٹ کے یہ آپشن میں سابیریہ نہیں ہے تو چشتی بھی صحیح ہوگا اگر اس میں سابیریہ بھی ہوتا تو یہ میں بھی ایسے آپشن دے کی پوچھتے ہیں اے بی یا بی اس طریقے سے کر سکتے تھے تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے یہ کس کے دور میں تھے شاہ جان کے دور میں تھے اور مسلم سکولر تھے سابیریہ وہ مسلم سابیریہ چشتی صوفی تھے اب اس کے بعد 51 سے ہم اگلے ویڈیو میں انشاء اللہ بات کریں گے